بنی اسرائیل تیسرا حصہ دو رکو اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے بہت عالی ہے ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تذبیح کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تذبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تذبیح کو نہیں سمجھتے بے شک وہ حلیمن غفورہ ہے یعنی بے شک وہ بردبار غفار ہے اور جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہجاب پر ہجاب کر دیتے ہیں اور ان کے دنوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں سخل پیدا کر دیتے ہیں اور جب تم قرآن میں اپنے رب اکتہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ بڑک جاتے اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بالے میں باتیں بنائی ہیں سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے اور کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اسر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے کہہ دو کہ پھتر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک بڑی ہو جھٹ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون جلائے گا کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تو تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دوگے اور خیال کروگے کہ تم بہت کم رہے اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں کیونکہ شیطان ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے تو ہم نے تم کو ان پر دارغا نہیں بھیجا اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا رب ان سے خوب واقف ہے اور ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بخشی اور دعوت کو زبور انعیت کی کہو جن لوگوں کی نزبت تمہیں گمان ہے ان کو بلا دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے ہاں ذریعے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں زیادہ مخرب ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بے شک تمہارا رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے اور کوئی بستی نہیں مگر خیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے یہ کتاب میں لکھا جا چکا ہے اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لئے موقف کر دیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تقزیب کی تھی اور ہم نے سموت کو اونٹنی نشانی دیں تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا رب لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لئے آزمائش کیا اور اسی طرح درخت کو یعنی تو ہر کے درخت کو جس پر خران میں لانت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سرکشی پیدا ہوئی ہے موسیقی بھیجا کرتے ہیں موسیقی بھیجا کرتے ہیں